یہ سارے کے سارے قرآن پر یقین رکھنے والے یہ سارے کے سارے دعاؤں پر یقین رکھنے والے لیکن جب گھر کا پانی گندہ ہوتا ہے تو دعائیں کرنے کے بجائے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں جدو جہر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جب تک گھر کا پانی صاف نہ ہو جائے چین سے نہیں بیٹھتے ہم اپنے پینے کے پانی کے بارے میں بڑے احساس ہم میں سے خدالہ خاصتہ کسی کا بچہ بیمار پڑ جائے اور جس کا بچہ بیمار پڑا اوپڑا ہم نے ایک بہت اللہ والا ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ایسے موقع پر وہ صاحب صرف مسلح بچھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار بچہ بیمار ہو گیا ہے بخار ایک سو پانچ ہو گیا ہے یا اللہ اس کو شفایات فرما دے صحتیاب فرما دے دعا کریں اور پھر آرام سے بیٹھ جائیں نہیں ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہر آدمی ایسے موقع پر بچے کو کاندھے پہ ڈالتا ہے گاڑی اپنے پاس ہو تو اس میں لٹاتا ہے گاڑی پاس نہ ہو پڑو اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے یار اپنی گاڑی نکالو بھتیجہ تمہارا بیمار ہو گیا ہے مجھے ذرا جانا ہے اسپطال لے کے جانا ہے اسپطال میں پہنچتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوہ لے کر آؤ رات کا وقت ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ دوہ تو وہاں سیویل اسپطال کے پاس ملے گی رات میں ہی دورتا ہوا جاتا ہے سیویل اسپطال سے دوہ لے کر آتا ہے ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دوہ دیجئے جو چاہیے وہ آپ بتائیے یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ دعا بھی کرتا رہتا ہے اور جب تک بچے کا بخار ٹھیک نہ ہو جائے اتمنان سے نہیں بیٹھتا ہم اپنے بچے کی صحت کے بارے میں بڑے حساس لیکن عجب بات ہے جب اسلامی نظام کا معاملہ آتا ہے تو ان کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے بس اسلامی نظام آ جائے نہیں میرے دوستو ذرا میں یہاں پر عرض کروں کہ اللہ رب العالمین جو خالق ہے جو مالک ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا لیکن وی اللہ رب العالمین جب اسلامی نظام کا معاملہ آتا ہے تو قرآن مجید میں تذکرہ کرتا ہے سورہ صف میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو سوال کر رہے تھے جو پوچھ رہے تھے من انصاری اللہ کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار بننے والا اور اس وقت حواریوں نے جواب دیا قول الحواریون نحنو انصار اللہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار بننے والے دین کا قیام ہو اقامت دین ہو عمر بالمعروف نہیں عنی المنکر تو اللہ رب العالمین بندوں سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مددگار بننے والا کس لیے اس لیے کہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے اس لیے کہ آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے اس لیے کہ اپنی جنتیں دینا چاہتا ہے اس لیے کہ جہنم سے بچانا چاہتا ہے اس لیے دین ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی جدو جہد نے یہ بات ثابت کیے کہ دعاوں سے صرف نافذ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دعا بھی کی جاتی لیکن ذرا آپ سورہ شورہ پڑھیں شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا وما وصینا به ابراہیما وموسا وعیسا ان اقیم الدین وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہم نے نصیحت کی تھی سیدنا نوح علیہ السلام اور اسی طرح ہم نے وحی نازل کی تھی اور وسیعت کی تھی تاقید کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام بڑے بڑے انبیاء اکرام کا نام لیا جا رہا ہے ان سب کو یہ تاقید کی گئی ان اقیم الدین کہ اللہ کے دین کو قائم کرو دوستو چند انبیاء اکرام علیہ السلام کا نام لینے کا یہ مطلب ہے کہ تمام انبیاء کا مشن دین کا قیام اور یہ دین کا قیام کبھی ہم سنا کرتے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ دین قائم کیسے کیا جاتا ہے میرے بھائیوں قرآن مجید میں دو امور کے لیے قائم کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے دین قائم کرنا اور نماز قائم کرنا ہم سب بھی نماز پڑھنا تو خوب جانتے ہیں نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے مذہر آپ کے خدمت میں یہ بات رکھوں گا نماز قائم کرنا بھی آپ جانتے ہیں لیکن جس طرح نماز قائم کرنا ہے اسی طرح بالکل دین قائم کرنا نماز قائم کرنا ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر نماز کا کوئی نظام موجود نہ ہو اسے کیا کرنا چاہیے آپ جواب دیں گے کہ اسے کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے اس طرح نماز کے قیام کے لیے جگہ کا انتخاب ضروری ہے اسی طرح دین کے قیام کے لیے جگہ کا انتخاب ضروری ہے اس طرح نماز کے لیے جھاڑ جھنکار گندگی دور کی جاتی ہے روشنی کا احتمام کیا جاتا ہے اسی طرح دین کے قیام کے لیے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی اصلاح معاشرہ شرک کی بدعک کی فہاشی کی اور یعنیت کی گندگی کو دور کرنا ہوگا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کا احتمام کرنا ہوگا پھر نماز کے قیام کے لیے کوئی پوچھے کہ پھر کیا کریں گے تو آپ اسے بتائیں گے کہ پھر اپنے کپڑوں کو صاف کروگے پھر اپنے جسم کو صاف کروگے ضرورت ہوئی تو غسل کروگے ورنہ وضو کروگے اس طرح نماز کے قیام کے لیے جسم کو کپڑوں کو صاف کیا جاتا ہے غسل کیا جاتا ہے وضو کیا جاتا ہے دین کے قیام کے لیے بھی اسی طرح تسکیہ نفس کیا جاتا ہے دوسروں کو بلانے سے پہلے اپنے آپ کو اس کام پر عمل کے لیے تیار کرو گے اس کے بعد کوئی پوچھے آپ کہیں گے کہ نماز کے وقت کا انتظار کرو گے نماز کا وقت ہو جائے تو پھر کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو جاؤ گے ازان دو گے بلاؤ گے پکارو گے آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف جس طرح نماز کے قیام کے لیے دوسروں کو بلائی جاتا ہے اسی طرح دین کے قیام کے لیے بھی سب کو بلائی جاتا ہے اکھٹا کیا جاتا ہے وہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا من انسانی اللہ قوم اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے گا اس کے بعد کوئی پوچھے تو پھر کیا کریں گے جب لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جائیں تو پھر صف بنائیں گے کاندھے سے کاندھاں ملائیں گے ٹکھنے سے ٹکھناں جوڑیں گے ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں گے ARDے سے کھڑے ہو جائیں گے quہوچ کی ہے even総قاب مندھے